ہیلے فرنس اسلام علیکم میں ہوں بلال لیاقت اور آپ سب دیکھ رہے ہیں بلال پیجن سپورٹ دوستو آج آپ کے سامنے میں ایک سوال ہے ایک بھائی کا سوال تھا کراچی سے اس ہما بھائی ہیں ان کا سوال ہے تو ان کا یہ سوال تھا کہ بوتروں کے بچوں کو جولا اور لکواہ ہو رہا ہے اور دوستو اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا آپ کو انشاءاللہ علاجی بتاؤں گا بہت اچھے ایک ویکسین بتاؤں گا جس سے آپ کو بوتر میں حفاظ ہو جائیں گے دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں ہو رہا ہے آج کل بارشوں کا موسم سٹارٹ ہے ٹھیک ہے بارش کے وجہ سے جو ہمارے کھڑے کے اندر پانی جاتا ہے ٹھیک ہے کبوتروں کی بیٹھیں وغیرہ گلی ہو جاتی ہیں جس سے ایک بدبو اور ایک ویرس پیدا ہوتا ہے جس کے وجہ سے کبوتروں کے بچوں پر وہ بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے جو ایک دو تین چار پانچ پار کے بچے خاص کر ان پر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے وہ جولا اور لکوا ان کو آکے گیر لیتا ہے اور وہ بچارے موت کی طرف چلے جاتے ہیں دوستو اس کا کیا علاج ہے اس کا پہلے بھی میں نے ایک بار پچھلے سال یوٹیو پہ علاج بتایا تھا البتہ میں نے دوست صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے یوٹیوب کی چینل پہ وزٹ کریں تو ان کے بہت ہی اسرار پہ کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیں دوبارہ تاں کے جو نئے دوست صاحب آتے ہیں اور نہ ہی وہ ویڈیو ڈونڈ سکتے ہیں تو مہربانی کریں آپ نئے ویڈیو بنا دیں تو اس لئے دوستو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ان کے سوال کا جواب لے کر تو دوستو آپ پہلے مزید پہلے آپ کوشش کیا کریں ہماری یوٹیوب کی چینل جہاں پہ لکھا ہوا ہے بلابین سپورٹ آپ اس کو اوپن کیا کریں اس میں ہماری ساری ویڈیوز ہوتی ہیں آپ اوپر کرتے جائے کریں اور ساری ویڈیوز وہاں پہ دیکھ لیا کریں چلو اگر پھر بھی آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں ملتی تو میں آپ کے لئے پھر بھی نئے ویڈیو بنانے کے لئے تیار ہوں اچھا تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایسا کریں کہ ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہمارے کشمیر میں تو یا الحمدللہ ہر روزی بارش ہوتی ہے تو اگر کھڑے میں پانی جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں جہاں سے پانی اندر کار ہے اس جگہ کے پرمت کریں ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی کپڑا ہوئے کوئی تربال وغیرہ لگائیں اس طرح کر کے کہ پانی کھڑے کے اندر داخل نہ ہو نمبر ایک نمبر دو آپ کھڑے کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں خاص کر کے جو سوکی بیٹھے ان کو لازمی اٹھا لیں اور گلی جگہ پہ آپ صفائی کر کے دوبارہ اس کو خوشک کریں تاں کہ وہاں پہ پہ پر کوئی غیرہ نہ رہے اور وائرس بغیرہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اچھا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک بتاؤں گا یہ ویکسین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجیکشنس ہے وہ آپ کو مل جائے گا ہے کسی بھی میڈکل سٹوال سے ایزیلی مل جائے گا چار پوائنٹس روپیک آپ کو ملے گا میڈی کیو اس کا نام ہے میڈی کیو اینڈی کلون فورٹی فائف میں آپ کو سپیلنگ بتا دیتا ہوں تاں کہ آپ کو ایزیلی بتا چل جائے سپیلنگ میں نیورے پاس لکھے رکھے ہوئے ہیں میڈی وی ایسی ٹھیک ہے میڈی کیو میڈی وی ایک چلون فورٹی فائف ٹھیک ہے یہ اس کا انجیکشن کا نام ہے میں کوشک کروں گا یقائی پر آپ کو پکچر بنا کر دیں گا آپ کو سکر بھی میڈی چکر کر لیں کسی بھی میڈکل سٹوال کو دکھا کر آپ وہ تکاود سے بسول کر لیں تو دوستو اس کو بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے کبوتر ہے تو آپ اس میں سے مقدار کو مائنس کر لیں ٹھیک ہے میں آپ کو زیادہ کبوتر کے تداز پتانے چاہا رہا ہوں آپ نے ہزار کبوتر کا یونس کا کیسے بنانا ہے آپ نے تین کلو دودھ لینا ہے ٹھیک ہے تین کلو دودھ کو آپ نے اُبالنا ہے اُبال کے اس کے بعد آپ نے دودھ کو تھنڈا کر لینا ہے وہ دودھ کو تھنڈا کر لینا ہے جب دودھ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے تین کلو دودھ میں تین کلو تاتھا پانی ڈالنا ہے تو اس کو مکس کر لینا ہے ٹیک ہے پانی اور دودھ مکس ہو گیا اس میں آپ نے یہ ٹیکا ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے یہ ڈالنے سے ایک دم سے فوراں سے مکس ہو جائے گا جلدی ازیلی مکس ہو جائے گا مکس ہو گیا اب آپ نے کبوتر کو کیسے پیلانے ہے پہلے اپنے صبح صورےے کفوترو کھول کے صبح صبح پانچھے سات بجے سے پہلے پہلے اپنے کفوترو پیلا دیں پانی پانی پلانے کے بعد آپ نے کفوترو کھوڑ دیں اس کے بعد ڈالے پر آپ نے کفوترو دانہتذار لوگ دالنا پھولے grab Two aڑائیں کے بعد دانہ ضیب wears اس اردتے ہیں دانہ ڈالنے کے بعد اب آپ نے پانی ko بوترو کے بریشیں دانے دارے پیوس ہوگی گرمیا کی شردت کی وجہ سے تو وہ یہ سارا پی لیں جو پی لیں وہ زبردست جو نہ پی ہیں آپ نے ان کو سرنج کے ڈراپر کے مدد سے ہر کبوتر کو دس دس سیسی پیلا دینا ہے یہ پیلا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگلے دن کیا کرنا ہے اگلے دن آپ نے کبوتر کو سادہ پانی نہیں پلانا آگے آپ نے دو دن کبوتر کو کچھی لسی بنانی ہے کچھی لسی بنانا ہے آپ دو ساتھ طریقہ سمجھتے ہیں اگر پھر بھی کسی دوست کو نہیں پتا تو میں اس کی جنکاری کے لئے بتا ہی دیتا ہوں کچھی لسی آپ نے کیسے پرانی ہے آدہ کلو آپ نے دودھ لینا ہے اس میں ایک کلو پانی ڈالنا ہے اگر ایک کلو دودھ لینا ہے اس میں آپ نے دو کلو پانی ڈالنا ہے یہ کچھی لسی دوستو تیار ہو جائے گی تو اگر دو دن آپ نے اپنے کبوتر کو یہ کچھی لسی بنانی ہے دوستو انشاءاللہ آپ اگر فضل کرم سے آپ کا بوتر بلکل سیٹ ہو جائیں گے تو آپ اسی کے ساتھ دوستو میں جائے چاہوں گا اپنے دواؤں میں یاد رکھیں اگر آپ ہم سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ سوال کر رہا چاہتے ہیں ویڈیو پر آس پر ہمارا نمبر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر لیں اپنے دواؤں میں یاد رکھیں آپ کا دوست بلا لیاقت اللہ حافظ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ ایکن کو دبائیں ہمارے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے